موسیقی آج کل اس موضوع پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ مصنوعی مٹھاس والے جو مشروبات ہیں یا کولڈرنگز ہیں جیسے کولا زیرو یا پیپسی مکس ہیں انہیں نہیں پینا چاہیے کیونکہ ان کے پینے کی وجہ سے سرطان کا مرض یعنی کینسر لاحق ہو جاتا ہے آج کے اس لاحق میں اس خصوصی موضوع پر اور کینسر کے حوالے سے عمومی طور پہ جو ہے وہ بات کی جائے گی میں ہوں سٹاکوم سویڈن سے عارف کسان آپ کے خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ان لاحقز کو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں آج کا یہ لاحق بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری صحت سے ہے اور ہر شخص جو ہے اس کی اس میں ضرور دلچسپی ہوگی تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کی سرطان کی یا کینسر کی بات کرتے ہیں وہ چیزیں جو انسانی جسم میں کینسر جو ہے وہ بناتی ہیں ان کو کارسینوجین کہتے ہیں اور جو عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ جو کینسر بنتا ہے اس کو کارسینوجینسز کہتے ہیں کل ہی سویڈش ٹیلیویزن پہ ایک ریپورٹ آئی ہے کہ نوجوانوں میں بڑی آنتوں کا اور چھوٹی آنت کا جو کینسر ہے یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور اس میں پندرہ سے انتالیس سال کے جو نوجوان ہیں وہ شامل ہیں اور اس میں جتنے بھی یہ ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں کافی زیادہ یہ کینسر پھیل رہا ہے اور اس پہ ماہرین نسیت نے جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کیا ہے وہ اس پہ مزید ریسرچ کر رہا ہے بنیادی طور پہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ سرخ گوشت کھانا الکوہلز کا استعمال اور اس میں جو ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہونا اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ اس پہ زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے لیکن حتمی طور پہ ظاہر ہے اس کے لیے مزید تحقیق کی جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو جو مسنوعی مٹھاس ہے جو کہ مشروبات میں ہوتی ہے کولا زیرو اور پیپسی میں ہوتی ہے جس کو اسپارٹم کہتے ہیں اس کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی جو ایک ریپورٹ ہے وہ زیر بحث ہے کہ عالمی ادارہ صحت نکا ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ان مشروبات کو نہیں پینا چاہیے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بہتی پریشانی اور تشویش کی لہر ہے عالمی ادارہ صحت نے چار جو ہے وہ گروپ بنائے ہیں اور ان میں انہوں نے بتایا کہ کینسر کے حوالے سے یہ جو چار گروپ ہیں پہلا گروپ وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے حتمی طور پر کینسر ہوتا ہے اس میں یعنی ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس میں تقریباً ایک سو چھبیس جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں جس میں جو ہے وہ وائرسز بھی ہیں بکٹیریا بھی ہیں اور جو سب سے اس میں عام کامن چیز ہے وہ ہے تمباکن رشیل تمباکن رشیل کی وجہ سے تقریباً ٹوٹل جو کینسر سے ڈیتھ کاؤز ہوتی ہیں بائیس فیصد جو ہے وہ صرف تمباکن رشیل سے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ مٹاپے سے بھی ہے اس کے علاوہ جناب کم خوراک اور فیزیکل ایکٹیوٹی کا نہ ہونا بھی گروپ وان میں جو انہوں نے باقی چیزیں شامل کی ہیں اس میں جو ہے وہ ایون یہ جو لیدر چمڑے کا جو کام لوگ کرتے ہیں وہاں سے جو ڈسٹ اٹتی ہے لکڑی کا جو کام کرتے ہیں لکڑی کے برادہ جو ہے اس کی وجہ سے اور وہ مختلف قسم کی شوائیں ہیں تو حتمی طور پر یہ وہ چیزیں شامل ہیں جن کی وجہ سے کینسر کاؤز ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ فاریزیمبل جو چمڑے کا دھوہا یا اس کا جو ہے وہ پارٹیکلز اس کے اندر چلے گئے یا ایک سگرٹ پی لیا تو وہ کینسر ہو جائے گا ان سے کینسر ہوتا ہے لیکن یہ اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ایک کافی زیارے لمبے عرصے کے لیے ہو اور پھر اس میں ہر شخص کی جو صحت ہے وہ مختلف ہے تو ایک تو یہ گروپ وان ہو گیا دوسرا گروپ جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے جو ہے وہ کینسر کاؤز ہو سکتا ہے اور اس میں جو سب سے بڑا ہم چیز ہے وہ سرخ گوشت ہے اس کے علاوہ گرم مشروبات پینا جیسے چائے کافی جو بہت زیادہ گرمہ پیتے ہیں سکسٹی فائیو ڈگری ٹیمپریچر سنٹیگریٹ سے اگر اباب ہو تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جو خوراکی نالک ہے اس کا کینسر ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں نائنٹی فائیو جو ہے پچانویں مختلف چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں تیسر گروپ کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ کینسر ہو سکے یہ کافی بڑا گروپ ہے اس میں تین سو تئیس جو ہیں وہ چیزیں ہیں اجزاء ہیں یا ایجنٹس ہیں یا کھانے پینے والی بھی شامل ہیں اب ان کے بارے میں صرف امکان ظاہر کیا گیا ہے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا گیا اور یہی وہ گروپ ہے جس میں اسپارٹم جو مسنوی مٹھاز ہے وہ اسی گروپ میں شامل ہیں اور اسی گروپ میں الویرہ دیکھیں آج کال اس کے بہت زیادہ ڈرنک ہیں لوگ پیتے ہیں اور کاسمیٹکس میں بھی یوز ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس گروپ میں آتی ہیں اگر ان تمام کی فیرس دے دی جائے تو ہو سکتا ہے ہم کھانا پینا ہی چھوڑ دیں لیکن ان کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے اور اس میں یہ مسنوی مٹھاز بھی شامل ہے اور چوتھا گروپ وہ ہے جس میں جو ہے وہ چیزیں جن سے بلکل کینسر کاز نہیں ہوتا وہ کافی لمبی پھر اس تقریبا پانچ سو کے قریب اس میں جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں اب ہم آتے ہیں سپیسیفکلی خصوصی طور پہ یہ جو مسنوی مٹھاز جو کولا زیرو میں اور پیپسی مارکس میں اور دوسری بہت سی کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتی ہے اسپارٹم جس کے بارے میں کہا گیا ہے جی کہ اس سے جو ہے وہ کینسر کاز ہوتا ہے تو اس مسنوی مٹھاز اسپارٹم کے بارے میں جو سویڈش جو ہے لیفز میدل ورکت ہے سویڈش فوڈ ایتھارٹی ہے اس نے بھی یہ حتمی طور پہ کہایا ہے کہ فیل حال یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس مسنوی مٹھاز کی وجہ سے جو ہے وہ کینسر ہوتا ہے کچھ لوگ جن کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے جس کو فنائل کی ٹونوریا کہتے ہیں اگر ان میں وہ ہو تو ان کے لیے اس کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے انہیں وہ یہ چیز نہیں لینی چاہیے یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ سپارٹم اور کینسر کا جو واضح تعلق ہے وہ سامنے نہیں آسکا اور اس موضوع پہ مزید زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر کسی آدمی کا وزن جو ہے وہ ساٹھ کلو گرام ہے اور وہ ایک دن میں دو اشاریہ چار گرام اسپارٹم کھاتا ہے تو تب بھی اس کو جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور عمومی طور پہ جو ہم یہ جو کولڈ رنگز پیتے ہیں ان میں ایک لیٹر میں زیرو اشاریہ چھے گرام جو ہے وہ اسپارٹم ہوتا ہے یعنی تقریباً آدھا گرام کے قریب قریب کہہ لیں اور اگر وہ دو لیٹر کی بوتل ہوگی کولڈ رنگ کی تو اس میں تقریباً ایک گرام ہوگا اور جو انہوں نے بتایا ہے لیول وہ ہے ٹو پوائنٹ فور گرام تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ چار لیٹر جو ہے وہ ہر روز کولا زیرو پیپسی ماکس یا ایسے مشروع بات لیتا ہے جس میں یہ ہے تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ چار لیٹر ہر روز یہ پیئے اتنی مقدار میں اگر ناظرین میں سے کوئی جو ہے وہ چار لیٹر ہر روز جو ہے وہ کولا زیرو پیتا تو وہ کمنٹس میں ضرور بتائے تاکہ پتا چل سکے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ان مشروع بات کو استعمال کرتے ہیں بہرحال مختصرا یہ کہ جو آج کال یہ موضوع بہت زیادہ زیرے بحث ہے کہ مسنوعی مٹھاس والی چیزیں بالکل نہیں لینی چاہئے ابھی یہ حتمی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ کوئی مقدار لے رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسپارٹم کے بھی علاوہ اور بھی بہت سی ایسی مسنوعی مٹھاس ملتی ہیں جو بلکل اس فیرست میں شامل نہیں آپ ان کو انگریڈینٹس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر اس سے زیادہ جو اہم چیزیں ہیں جو کینسل کوزنگ کے لیے ہیں اس میں تمباکو نوشی ہے اس میں آلودگی ہے اس میں ورزش کا نا کرنا ہے اس میں مٹاپا ہے اور اس میں اور بہت سی ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ریڈییشنز ہیں ایکس ریز ہیں یہ ساری اس میں شامل ہیں لیکن بعض کات مجبوراً ہمیں یہ ساری چیزیں کرنا بھی پڑتی ہیں اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ جو ریکمینڈیشن سپیشلی جو جس ملکی جیسے سفیڈن میں جب وہ حتمی طور پر یہ کہہ دیں کہ آپ یہ نہیں لے سکتے تو پھر جو ہے اس سے رکھنا چاہیے تو خمخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو معلوماتی اویلاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا چونکہ اس کا تعلق آپ کی صحت کے حوالے سے ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے دیں اگر آپ کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہو تو آپ کمنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ لے اور پسند آنے پر آپ دوست آباب سے شیئر کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور اگلے ولاکتہ کے لئے اجازت دیجئے